خیبر پختون کا سب سے بڑا تدریسی اسپتال ہے لیڈی ریڈنگ اسپتال جہاں پر یہ انکشاف ہوا ہے کہ دورانے آپریشن امواد جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں اب اس پر کیا ہوا کہ انتظامیہ نے کارروائی کی اور وہ کارروائی کیا کی کہ بورڈ اف گوورنر نے چار سینئر ڈاکٹرز کو دل کے مزید آپریشن کرنے سے روک دیا جن میں سے ایک سرجن کو مزید اٹھارہ ماہ کی تربیت کا کہا گیا جس کے بعد بورڈ فیصلہ کرے گا جبکہ دو جو کارڈک سرجن ہیں ان کو تین ماہ کا مونیٹرنگ ٹائم دیا گیا اور بورڈ اف گوورنرز کے مطابق سرجنز کی جو کارکردگی ہے وہ بینل اقوامی میار کے مطابق نہیں ہے یہاں پر سوال یہ ہے کہ اس غیر ذمہ داری کا کیونکہ جو جانے گئیں اس کا ذمہ دار کون ہے اس وقت ہمائی ساتھ ممتاز بنگیش بیرو چیپ پشاور موجود ہیں اور شوکت یوسف زئی وزیر اطلاعات پشاور ہمائی ساتھ موجود ہیں ممتاز پہلے تو آپ کی طرف آتے ہیں ابھی جو میں نے اطلاعات دی ہیں اس کے علاوہ اور کیا اطلاعات ہے آپ کے پاس کیا حقیقت کیا ہے کیا ہو رہا ہے اتنا بڑا یہ اسپتال اتنا نام ہے اس کا کیپی میں جی بالکل مہرین جیسے کہ آپ نے کہا لیڈیڈنگ اسپتال صوبی کا سب سے بڑا ہسپیٹل ہے یہاں پہ یہاں خیبر پختنخواہ میں ایک چیز جو دوسرے صوبوں سے الگ ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی تدریسی ہسپیٹلز ہیں اس کے لیے ایک ایکٹ بنایا گیا ہے جس سے امٹی آئی ایکٹ کہتے ہیں اس ایکٹ کے بعد اب نہ حکومت کا ان ہسپیٹل پہ کوئی اثر اس صوبہ باقی رہا اور نہ ہی جو وزیر صحت ہیں وہ اس کے امور میں مداخلت کر سکتے ہیں یہ ایک انڈیپینڈنٹ ایک طرح سے انہسپتال کو بنایا گیا ہے اور بورڈ آف گورنر جو ہیں وہ اسے کٹرول کرتا ہے اور اسی کے تحت یہ کام کرتے ہیں اب بورڈ آف گورنر نے پچھلے مہینے بھی ایک فیصلہ کیا تھا اور اب پرسوم پھر ایک فیصلہ ہوا ہے اس فیصلے کے تحت انہوں نے پہلے یہ ابزور کیا تھا کہ جتنی بھی کارڈیک سنجری ہوتی ہے اس میں پچاس فیصد جو مریض ہوتے ہیں ان کی ڈیپ واقع ہو جاتی ہے اور ایک ڈاکٹر کا انہوں نے حوالہ دیا تھا کہ اس کی جتنی بھی مریض ہیں ان میں تقریباً چتیس فیصدہ ایسے مریض ہیں جو ریکاور ہو ہی نہیں پاتے مطلب جب ان کی سرجری ہو جاتی ہے تو اس میں چتیس فیصدہ ایسے مریض ہوتے ہیں جو موت کی موں میں چلے جاتے ہیں بعد میں پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کا حال یہ ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں اور جن کی جو مارٹیلیٹری ریٹ ہے جو ہمواد کی شرح ہے سرجریز کے بعد جن کی زیادہ ہے ان پہ یا تو پابندی لگا دی جائے اور یا انہیں اٹارہ مارک کی تربیت دی جائے اس فیصلے کے بعد جو ان کی منیٹرنگ کی گئی اس میں چار آئیسے سینئر ڈاکٹرز ہیں جس کی سرجریز پر مکمل پابندی لگا دی گئی اور انہیں یہ کہا گیا ہے کہ جب تک وہ ڈرینڈ سال کی ٹریننگ کسی مسترد ادارے سے نہیں حاصل کرتے تب تک وہ سرجریز نہیں کر پائیں گے مطلب وہ ہسپیٹر میں تو رہیں گے لیکن جو ان کا بنیادی کام ہے اس سے وہ محروم رہیں گے اور ان پہ مکمل طور پر یہ پابندی لگائی گئی ہے اس کے علاوہ تین اور جو سینئر ڈاکٹرز ہیں انہیں یہ کہا گیا ہے کہ وہ جو ہیں ان کو ہدایت دی گئی ہے کہ تین مہینے ان کے کام کو منیٹر کیا جائے گا اگر تین مہینے کے اندر اندر انہوں نے اپنے کرکردگی بہتر بنا دی یعنی جو مارٹیلری کی ریٹ ہے جو اس کی شرح ہے اموات کی سرجریز کے بعد اگر انہوں نے وہ بہتر بنای تو انہیں کام کرنے دی دیا جائے گا ورنہ ان کے ساتھ بھی یہی سنوک ہوگا